بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنرز اپنے ماتز کی بکس اوپن کریں پیچ نمبر ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے اس پیچ میں آئے تو ہم نے ایکسرسائز 1.5 سٹارٹ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ڈیٹرمنٹ آف اٹو بائی ٹو میٹر سے ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی بھی میٹر سے ٹھیک ہے جس کا آرڈر ٹو بائی ٹو ہے تو اس کا ہم ڈیٹرمنٹ کیسے لیں گے let a equal to a b c d ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی میٹر سے a b c d of two by two square میٹر the determinant of a denoted by تو ہم اس کو denote کیسے کریں گے d e t a جس کو ہم ڈیٹرمنٹ آف a کہیں گے اور a a لکھیں ہم نے اس کے سائٹ پہ کیا لگا دینے ہیں دو مور جیسی straight lines اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں determinant of a ٹھیک ہے یا تو determinant لکھے اس ڈیکٹ میں وہ matrix لکھنا ہے اگر اس طرح نہیں لکھ سکتے تو ہم straight line کے اندر وہ جب values لکھیں گے تو ہمیں confirm ہو جائے گا کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ہم نے کیا لینا ہے determinant لینے determinant لینے کا طریقہ یہ ہے کہ a اور d والی value کو elements کو ہم نے multiply کرنا ہے درمیان میں minus آ جائے گا اور پھر c اور b والی کو ہم نے multiply کر دینا ہے تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس determinant لینے کا یہاں پہ example انہوں نے دی وی ہے ٹھیک ہے b ہے ہمارے پاس one one minus two and three determinant of b find کے ٹھیک ہے determinant of b ہم نے simple ایسے لکھ لیا تب ہی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا determinant اب اس میں ہم نے determinant لینا ہے تو one multiply ہو جائے گا three سے ٹھیک ہے ترمیان میں minus آ جائے گا اور پھر one اور minus two کے ہو جائیں گے multiply ہو جائیں گے three multiply ہوئے three minus درمیان میں تھا ان کا minus اور یہ minus 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 plus اور two one times two three plus two کے آ گیا five تو اس کا determinant کانسر کے آ گیا five آ گیا آگے singular and non singular matrix ٹھیک ہے singular matrix کیا ہوتے ہیں تب ہوتا ہے کوئی بھی matrix singular اگر اس کا determinant کانسر کیا جائے zero ٹھیک ہے اور non singular تب ہوگا جب اس کا zero کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آنسر آ جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے non singular ہو جاتا ہے ٹھیک ہے clear ہے اب ہم exercise کی طرف چلتے ہیں exercise ہے ہمارے پاس exercise 1.5 find the determinant of the following matrices ٹھیک ہے determinant find کرنا a b c اور d in چار ہوگا ٹھیک ہے تو find کرتے ہیں determinant چلیں سب سے پہل ہمارے پاس part a ہے a equal to minus 1 1 2 and 0 determinant find کرنا ہم نے لکھے determinant of a equal to determinant of minus 1 1 2 and 0 determinant لینے 2 2 1 multiply ہوئے تو 2 آج جگا اور 0 minus 2 کریں گے تو minus 2 ہی answer آج next part ہے ہمارے پاس 1 3 2 minus 2 ہم نے determinant of b find کرنا determinant لکھ لیا ہوں 1 اور minus 2 multiply ہوں درمیان میں minus 3 اور 2 آپ میں ملٹیپلائے یعنی cross ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے پہلے element سے ہی شروع کرنا ہے پہلا element اور last element اور درمیان والے دونوں minus 2 minus 6 آج minus plus ہوتے اور 6 plus 2 8 اور sin بڑھے کھا تو minus اسے تر determinant of c find کرنا ہم determinant of c 3 2 3 2 کریں دیکھیں 3 کو 2 سے multiply کیا تو 6 minus 2 کو 3 سے multiply کیا تو 6 6 minus 6 کیا گیا 0 next ہے ہمارے پاس d میں جب ہم نے determinant find کرنا ہے تو 3 into 4 12 minus 2 into 1 2 12 minus 2 10 تو یہ determinant کا answer آگیا next question is second question find which of the following matrices are singular اور non singular اس میں ہم نے بتانا ہے کون matrices ہمارے پاس singular ہیں اور کون سے ہمارے پاس non singular میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جن کے result determinant کا 0 آئے گا وہ singular ہوں گے اور جن کے result 0 کے علاوہ کوئی number آئے گا وہ ہمارے پاس جائیں گے non singular ٹھیک تو چلیں ایک پارٹ کو دیکھ لیتا باقی میں آپ کو ہم وقت دوں گی ٹھیک اے ہم دیا ہو ہے 3 6 2 4 ٹھیک determinant 4 اور 3 multiply ہوئے کہ آجا گا 12 اسی طرح minus اور 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 12 minus 12 کیا جائے 0 تو determinant of a کیا آگیا 0 اس لئے a ہمارے پاس کیا ہے singular اسی طرح b میں دیکھیں b میں ہمارے پاس کیا of b ہم نے لیا 4 اور 2 multiply 8 minus 3 اور 1 multiply 3 8 minus 3 کیا گیا 5 تو determinant of b 0 نہیں ہے 0 کے لایوہ کوئی number is not equal to 0 so matrix b is non singular